گورکپور کے رامگرد تال میں وارٹر سپورٹس کے لیے سرکار نے بجٹ میں پچیس کروڑ دینے کا اعلان کیا ہے گورکپور کا رامگرد تال ان دنوں آکرشن کا کیندر بنا ہے جہاں جا کر لوگ بھرپور مزے لے رہے ہیں اس کا جائزہ لیا ہماری سمبادہ تھا پوچھا دوبے نے اور اس وقت میں موجود ہوں گورکپور کے رامگرد تال میں رامگرد تال گورکپور کا ایک ایسا اٹریکشن اور پبلک کو آکرشت کرنے والا ٹورسٹ پلیز بن چکا ہے جسے آپ بھی دیکھنا چاہیں گے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ خوبصورت سا تال یہاں پہ بھیڑ بھی بہت زیادہ ہے یہ حال فلال میں ہی اسے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ بتاؤں اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا یہ تال ہے گورکپور میں ان دنوں ایسے بھی ٹورزم کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جارہا ہے ٹورزم کو لے کے بہت زیادہ یہاں پہ وکاس کا کار کیا جارہا ہے بہت ساری چیزیں ایسی بن رہی ہے جو ٹورزم کے حضاب سے دیرے دیرے گورکپور وکاس کی پرگتی کی اور بڑھتا جارہا ہے تو اپنے شہر کے ہی آسپاس یہ دی گھومنے کی اتنی اچھی جگہ ہو تو دور جانے کی ضرورت کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤں گڑتال جو کی بہت ہی خوبصورت ہے اور سامنے آپ کو لیزر اور لائٹ شو کا بھی ایرنجمنٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا فلال ابھی تو یہ لائٹ شو چل نہیں رہا ہے پر جب چلتا ہے تو بھاری تعداد میں بھاری سنکھیا میں یہاں پہ بھیڑھ ہوتی ہے ابھی چونکہ اندھیرہ نہیں ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ابھی لائٹ شو جو ہے اس کی شروعات نہیں ہوئی ہے پر کچھ دن پہلے ہی اس کی شروعات ہو چکی ہے اور اس وقت جس وقت لائٹ شو چلتا ہے اس وقت کافی سنکھیا میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا آنند اٹھاتے ہیں اس کا مزا اٹھاتے ہیں خاص بات جو ہے اس لائٹ شو میں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یادی آپ گورکپور کو نہیں سمجھتے آپ یہ نہیں جانتے کہ گورکپور کا نام گورکپور کی اوپڑا گورکپور کا اتحاس نہیں جانتے تو آپ یہاں آکے بیٹھیں اور اس لائٹ شو کا آنند لیجے کیونکہ اس کے تھروں آپ وہ ساری چیزوں کو جان جائیں گے جو آپ اب تک نہیں جان پائیں ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گی شام کا وقت ہے فیملی کے ساتھ آئے ہوں گے کیا سا لگ رہا ہے مطلب جس طریقے سے گورکپور میں بدلاؤ کیے گئے ہیں بہت کچھ وکاس کیا جا رہا ہے ٹورسٹ کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں تو کیا سا لگتا ہے ایک چلو میں ہم یہاں پہ کافی یہاں پہ چینجز ہو گیا ہے میرا چھوٹا سا بچہ ہے پہلے بامبے گیا ہوا تھا بہت کئی دن سے بولا مجھے بامبے جانا ہے تو میں بولاؤں کی چلواز میں گورکپور میں بامبے دکھا تھا ہوں آپ کو کیسے لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگا یاد آتی ہے مومبای کی چن چڑے گئی تھی اور روی بیس بھی گئی تھی بلکل تو یہ دی آپ کو بھی مومبای کی یاد آتی ہے آپ مومبای نہیں جا پا رہے ہیں کسی کارن برش تو آپ گورکپور کے جوہو بیت سے مومبای کا مزا لے سکتے ہیں کیسے لگتا ہے رام گڑھتا ہے بہت اچھا لگتا ہے انجوائے اچھا ہو جاتا ہے افکار بہت اچھا ہے جب سے یہاں کے مکمنٹری چینج ہوئے ہیں تو اچھا ڈیویرمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر روڈ وغیرہ بھی پہلے نہیں تھا اچھا پر آپ کافی ڈیویرمنٹ ہوا ہے تو گورکپور میں نوڈاوڈ کافی ڈیویرمنٹ ہوا ہے اس پر آپ کے کہنا چاہیں گے گورکپور کے لیے ہم لوگوں کے لیے مومبئی کی بیچ کی طرح ہے اور ہم نے بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں کے کیا آپ اس کے ڈیویرمنٹ کے پہلے یہاں پر وزٹ کر چکے تھے چینجز تھے سفائی ہوئی ہے کافی چیزیں بدلی ہیں بہت ساٹیسفائی ہیں چیز سے یوگی جب سے آئے ہیں یہاں پر بہت سارا کام ہوگا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگلے پانچ سالوں میں اور زیادہ ہمارا گورکپور سوکشاور شمرید ہوگا جی بلکل تو شام کا وقت ہے یا آپ کو شام کو گھر میں ناشتہ نہیں کرنا چاہے نہیں چاہے پکوڑے نہیں کھانا پاپکون کھانا یہاں پہ بیٹھ کے تو آپ یہاں پہ کھڑے کھڑے چاہے پانی ہر چیز کا انتظام یہاں پہ اپلوبد ہے گیٹ کے باہر تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کیا سا لگتا ہے مطلب شام کے وقت ٹائم پاس کرنا گھومنا پھرنا کیسے لگتا ہے اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنے پہ سکون ملتا ہے ایک ٹائم پاس ہو جاتا ہے اگر خالی ٹائم گھر پہ ہے تو پھر یہاں آکے انجوائے کر سکتے ہیں بلکل اور ویسے کہا جاتا ہے کہ لڑکے گھر پہ شانتی سے نہیں بیٹھتے اور کیسے یہاں پہ بیٹھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکون سے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں کیا کہیں گے اپلکل اٹھنیٹ ہوا چل لیے تو ہم سانتیس بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں گھر میں لگتی ہے تو سانتیس نہیں بیٹھتے ہیں اور کیا اچھا لگ رہا ہے مجھا آ رہا ریلیکس کرنے کے لیے اچھی جگہ ہو گئی ہے یہاں پہ پہلے کچھ نہیں تھا لیکن جب سے یوگی جی سی ایم بنے ہیں تب سے بہت اچھا ادھر کا ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اور سب سے خاص بات ہے کہ یہاں پہ پاس میں پولیس چوکی بھی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صبح ہو تو پہر ہو شام ہو